اسلام علیکم میں ہوں عرفان اسلام اور یہ چینل الیکٹریکل ایڈوکیشن پر بیسٹ ہے اس چینل میں ہم الیکٹریکل کے حوالے سے کافی چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم کور کریں گے بہت سارے ٹاپکس ہیں جو آپ کو سکھانے ہیں جس میں خصوصی طور پر یہ ٹاپکس شامل ہیں جس میں ہم الیکٹریکل کی بیسٹ کے بارے ہیں پڑھیں گے اور اس کے علاوہ انڈسٹریل سیفٹی بھی پڑھیں گے اور موٹر کی ٹائپس اور موٹروں کو کس طریقے چیک کر رہا جاتا ہے وہ پڑھیں گے سنگل فیس کی وائرنگ اور تھری فیس کی وائرنگ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے سنگل فیس کی وائرنگ اور تھری فیس کی وائرنگ کے دی جاتی ہے خاص کر گھروں میں اور انڈسٹریز میں کیبل کی ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے اور کیبل کو کس طریقے سے اس کا کروس سیکشنل ایریا میجر کرا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کیبل کو نہ آپ سکتے ہیں فر ایکزامپل مارکٹ میں اگر آپ کیبل پرچیس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مارکٹ میں آپ کو مختلف سائزی سے کیبل اویلیبل ہوتی ہیں let's suppose 1mm, 2mm, 10mm, 16mm, 35mm, 50mm and so on مطلب مختلف سائزز کی ہوتی ہیں تو بسیکلی یہ سائز ہوتا کیا ہے 1mm کس کو بولتے ہیں 1mm کیبل کو آپ کس طریقے سے میجر کریں گے وہ ہم سکھیں گے لوڈ کیلکولیشن لوڈ کیس طریقے سے کیلکولیٹ کرا جائے گا اگر کوئی انڈسٹری لگری ہوتی ہے یا انڈسٹری کی بات اگر آپ نہ کریں اگر آپ اپنے ریزیڈنشل پلیٹ فارم کی اگر آپ بات کریں آپ اپنے گھر کی بات کریں آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو آپ اس کا لوڈ کس طریقے سے نکالیں گے وہ ہم سکھیں گے سوچ گئر کے بارے ہیں پڑھیں گے کہ سوچ گئر کیا ہوتا ہے کیا کام کرتا ہے سوچ گئر کو ہم کس طریقے سے ریپیئر کر سکتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ہم سکھیں گے ریلے لوجک ڈیزائننگ ریلے لوجک کس طریقے سے ڈیزائن کری جاتی ہے کس طریقے سے مختلف قسم کے کنٹرول بنایا جاتے ہیں اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ پی ایل سی پروگرامنگ سکھا دیں بیسکلی پی ایل سی پروگرامنگ کوئی اتنی ہارٹ نہیں ہے پی ایل سی پروگرامنگ کے لیے میرا یہ اپنا ماننا ہے کہ آپ کو بیسکس آنی چاہیے بیسکس سے مراد میرا ہے ریلے لوجک ریلے لوجک جس بندے کو آتی ہے وہ انشاءاللہ پی ایل سی پر آسانی سے کماند حاصل کر لیتا ہے تو لہٰذا کوشش یہ کری جائے گی کہ ریلے لوجک پر زیادہ سے زیادہ فوکس دیا جائے تاکہ آگے چل کر پی ایل سی پروگرامنگ میں ہمیں آسانی ہو انڈسٹریل کنٹرول سرکٹس جیسے کہ دی او ایل یعنی کے ڈائریکٹ آن لائن جسے آپ لیچنگ کے نام سے جانتے ہوں گے ریورس فورورڈ بہت کومن سرکٹ ہے جو کہ مختلف موٹرز کو ریورس فورورڈ چلانا کی کام آتا ہے آورہیڈ کرین سرکٹ آٹو ٹائم ڈیلے واتر پم کنٹرول سرکٹ سٹار ڈیلٹا اور اس کے لیوہ اور بہت سارے سرکٹس ہیں جو کہ ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے بنا جاتے ہیں ریلے لوجک کے ذریعے اور کونٹیکٹر کو یوز کر کے کس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کرا جاتا ہے موٹر کے اوپر پروگرامیبل لوجک کنٹرولرز پی ایل سی پی ایل سی کی ویرنگ سیکھیں گے ہم کے پی ایل سی کی ویرنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور پی ایل سی کو ایچ ایم آئے کے ساتھ کس طریقے سے کرنیٹ کرا جاتا ہے پی ایل سی کی پروگرامنگ سیکھیں گے پی ایل سی کی پروگرامنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور پی ایل سی کے ساتھ جو سوچیز سینسرز ریلیز اور ایکچویٹرز اور انکورڈرز وغیرہ جو اٹیش کرے جاتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کی ویرنگ کری جاتی ہے اور کلو وارٹ آور میٹر کی ویرنگ بھی سکھایا جائے گی سنگل فیس کلو وارٹ آور میٹر اور تھری فیس کلو وارٹ آور میٹر یہ بات میں پیچھے بتانا بھول گیا تھا اس لیے ابھی وہ بات یاد آگئی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کلو وارٹ آور میٹر بھی سکھایا جائے گا ہم ایل سی کی ویرنگ ڈیزائنگ پی ایل سی انٹر فیسنگ اور منیٹرنگ اور کنٹرول کے بارے پڑھایا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم ایل سی کو پروگرام کر سکتے ہیں اور پی ایل سی کے ساتھ اس کو کس طریقے سے کنٹ کریں گے اور اس کے لئے آپ بہت سارے چیزیں سکھایا جائیں گے آپ کو جو کے ایلیٹرکل فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہے تھینکس فور واشنگ میری ویڈیو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر اینڈ آلسو سبسکرائب میری چینل تھینکیو سو مچ